السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے سب مزے میں ہوں گے میری سکرین پہ آج آپ کو کوئی ڈریس نہیں نظر آرہا یہ آپ کو ایک سالن نظر آرہا ہوگا جو کہ ہے کریلے چکن اس کا میری ویڈیو سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن مجھے اتنے مزہ ہے میری نند کی یہ سپیشلٹی ہے اور وہ بہت مزے کا کریلے چکن بناتی ہے تو بس ایسی میں نے کہا چلے آپ کو دکھاتی ہوں اور تھوڑی سی اس کی تعریف کر دیتی ہوں تاکہ جب وہ ویڈیو دیکھے اس کو اچھا لگے باقی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف میرے پاس جو ہے وہ سیم پرنٹ شرٹ ٹاؤزر تھا اور یہ مجھے ایکسل سائز نے بنانا ہے سب سے پہلے تو میں نے اس کی جو ہے وہ لیسل وغیرہ لینی تھی اچھا ڈیفرنٹ چیزیں میں دیکھ رہی تھی کبھی ٹسل اٹھا رہی تھی کبھی لیسل لے رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا میں اس کی ڈیزائنگ کس طریقے سے کروں اچھا یہ جو آپ کو بالس والی لیسل نظر آ رہی ہے تھوڑی سی ڈیفیکٹڈ لیسل تھی ویسے وہ بتا رہا تھا کہ شاید ون ٹونٹی پر یارڈ ہے لیکن اسے یہ جو پیس تھا ٹو میٹر کا پیس تھا یہ اس نے پھر مجھے ساری ہی ورن ہنڈٹ میں دے تھی بکاوز یہ ڈیفیکٹڈ تھی کہیں کہیں اس کی جو بالس تھی وہ ڈیمیج تھیں اس کے بعد مجھے جواننگ لیسل چاہیے تھی ٹراؤزر پہ اور سلیس پہ اچھا مجھے جو اندر گرین کلر تھا لیسل کا وہ گرین کلر چاہیے تھا لیکن انلکی ہوئی میں اس معاملے میں کہ مجھے وہ لیسل نہیں ملی پھر میں نے پنک شاکنگ پنک جو ہے وہ پسند کیا اور میں نے وہ جواننگ لیسل لی اچھا ڈریس بن کے میرے سامنے آ چکا ہے ٹیلر سے میں جو ڈریس ہے وہ لے آئی ہوں اب میں نے آپ کو اس کو کھول کے دکھانا ہے کہ اس کا کیا ڈیزائن بنایا ہے اور یہ کیسا لگ رہا ہے تو آپ نے میری ویڈیو پوری دیکھنی ہے چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے تو چلتے ہیں اس ڈریس کو کھول کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اس کے جو پرنٹ ہے نا وہ مجھے بہت اچھا لگا یہ ہے تو میرے کسی کسٹمر کا ڈریس ہے لیکن مجھے پرسنلی بہت اچھا لگا تھا پرنٹ میں نے سوچا اس طرح کا پرنٹ جو ہے وہ میں اپنی کبھی فروک بناوں گی ہو سکتا ہے نیکس مند بناوں یا دیکھیں آپ اچھا یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کے جو سلیوز ہیں اس پر اورگینزا کا پیس جو ہے وہ اٹیچ کیا ہوا ہے اور اس کے جو کلر کمبینیشنز ہیں وہ بہت زبردست لگ رہے ہیں ڈریس کے اچھا ٹیلر کے پاس سے جب یہ ڈریس بن کے آیا تھا تو مجھے اس کا گلہ تھوڑا سا بڑا لگا لیکن جب میں نے سائز کے مطابق اس کو دیکھا کہ کوئی ایکسل سائز ہے تو جس لیڈی کا یہ سوٹ ہے اس کو یہ گلہ بلکل ٹھیک آئے گا کوئی ڈیپ گلہ نہیں ہے اور بہت زبردست لگ رہا تھا اور اس کی فینشنگ بھی بہت اچھی تھی اچھا یہ جو ٹرسلز ہیں یہ میں نے ایک فراغ بنائی تھی اپنی دو مہینے پہلے اس کے یہ بچے ہوئے تھے یہ دھاگے کے جو میں نے بنائے تھے تو میں نے اس پہ جو ہے وہ اٹیچ کرا رہی یہ بڑی زبردست میچنگ اس کے ساتھ جا رہی تھی اور یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور بچے بھی صرف اتنے ہی تھے جتنے گلے پہ لگے ہوئے میرا پھینکنے کو دل نہیں کیا تو میں نے اس کو سنبھال کے رکھ لیا میں نے ایک باکس بنایا وہ بہت بڑا سا جس میں بچی ہوئی لیسے موتی شوتی میں سارا کچھ جو ہے وہ ڈال دیتی اچھا سٹیوز دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں یہ سٹیوز آپ کو دیکھنے میں کھلی لگ رہی ہیں لیکن یہ جس لیڈی کی ہیں اس کو بڑی اچھی فٹنگ کے ساتھ یہ آئیں گی اور یہ اورگینزا کے پیس لگا کہ پھر اس کے سنٹر پہ شرٹ کا پیس جو ہے وہ بادنے لگایا ہوا ہے اچھا یہ جو آپ کو چوکس پہ ڈیزائن نظر آ رہا ہے اس پہ عمومی طور پہ لان کے پیس کارٹن کے پیس وغیرہ لگتے ہیں لیکن میں نے یہ جو پلٹا پائپن ہوتا ہے نا یہی لے کے اس کو سمپل دے دیا تھا کہ تم اسی کی پٹیاں بنا کے لگا لو تو میرے حیال سے یہ بری نہیں لگ رہی ہیں اچھی لگ رہی ہیں اگر آپ بھی لگانا چاہتے ہیں آپ کے پاس لان کے پیس نہیں ہے یا ٹائم نہیں خرید جانے کا تو آپ جو پلٹا پائپن کی جو ہوتی ہے نا وہ بھی آپ لے کے تو لگا سکتے ہیں اچھا کیمرے کی لائٹ میں یہ تھوڑا سا جو کلر ہے نا یہ پائپن کا جو پٹیاں لگی ہیں اس کا چینج آ رہا ہے لیکن لائف میں یہ بالکل وہی گرین کلر ہے جو شرٹ کے پرنٹ میں کلر ہے اچھا یہ ٹراؤزر ہے اس کی صرف سیمپل یہ جوائننگ لیسی ہوئی ہے پنگ کلر میں اور سیمپل جو ہے وہ سٹریٹ ٹراؤزر ہے زیادہ کھلا ٹراؤزر نہیں ہے جیسے پین ٹراؤزر ہوتا ہے ویسے ٹراؤزر ہے آئی ہوپ آپ کو ڈیزائن میرا اچھا لگا ہوگا اس کے بعد جی میں دوسری ویڈیو کی تیاری کر رہی تھی میں نے سوچا چلے وہ بھی اس میں ایڈ کرتی ہوں تاکہ آپ کو انتظار رہے گی یہ گھنگرو کہاں لگ رہے ہیں تو یہ میں نے آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھانا ہے یہ دوبتہ ہے جس پہ میں گھنگرو لگا رہی ہوں اپنی کسٹمر کی فرمائش پہ اور آج کے لیے یہ ویڈیو میں بس اتنا ہی ٹاتا بائی بائی